بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے ٹرانسفر سے متعلق منسٹری آف لیبر یعنی منسٹری آف ہیومن ریسورسز اور سوشل دیویلمنٹ کی جنب سے آج یہ کلیریفائی ہو چکا ہے ٹرانسفر سے متعلق اعلان ہو چکا ہے کہ جتنے بھی ڈرائیورز حضرات ہیں یعنی جتنے بھی پرائیویٹ ڈرائیورز ہیں جو ڈومیسٹرک ورکرز ہیں سائے خاص عمل منزلی پرائیویٹ ڈرائیورز ہیں اگر وہ نقل خفالہ کرنا چاہتے ہیں ٹرانسفر لینا چاہتے ہیں نیو کمپنی میں تو وہ لے سکتے ہیں اس چیز کو کلیریفائی کر دیا ہے منسٹری آف لیبر نے اس میں کیا کنڈیشنز ہیں کہ اگر کوئی شخص جو پرائیویٹ ڈرائیور ہے سائے خاص میں یا عمل منزلیہ میں یا جتنے بھی ڈومیسٹرک ورکرز ہیں ڈرائیورز ہے اور اس نے کسی نئی کمپنی میں جوب تلاش کر لی ہے اس کو نئی کمپنی سے جوب آفر آ گئی ہے اور وہ اس میں ٹرانسفر لینا چاہتا ہے تو وہ اس میں ٹرانسفر لے سکتا ہے اس کے ٹرانسفر کے جو بھی اخراجات ہوں گے ٹرانسفر فیس ہوگی وہ ٹرانسفر فیس نئی کمپنی نیا امپلائر جو ہے وہ ادا کرے گا پے کرے گا اس میں جو ہے وہ ڈرائیور کو پے کرنے کی ضرورت نہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ جتنے کی بھی ڈومیسٹک ورکرز ہیں سائے خاص عامل منزلیہ وغیرہ یا ڈرائیور ہیں یا کسی بھی مہنے پہ ہیں جتنے بھی ڈومیسٹک ورکرز ہیں اگر وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے تو ان کا کسی بھی بڑی کمپنی میں ٹرانسفر نہیں ہو پاتا تھا اس لیے کہ اس کے اقامے پر جو مہنہ تھا وہ سائے خاص عامل منزلیہ کا مہنہ ہوتا تھا اور ان کے جو ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہو سکتے تھے لیکن اس چیز کی کلیریفکیشن منسٹری آف لیبر نے کر دی ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی نئی کمپنی سے جوب آفر آتی ہے تو وہ اپنا جو ہے وہ ٹرانسفر لے سکتا ہے اس میں اس کے معنی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ ان کے ٹرانسفر کے جو اخراجات ہیں وہ نیو کمپنی بھی پے کرے گی تو امید ہے کہ سب بھائیوں کو انفرمیشن سمجھ آ گئی ہوگی ہی ہے کہ نیو جتنے بھی ڈومیسٹرک ورکرز ہیں ان کے ٹرانسفر کا پروسیجر جو ہے وہ اپشر کے تھروں ہوگا اپشر پہ ان کو ریکویسٹ ملے گی نئی کمپنی کی جانب سے اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے اور باقی کا پروسیجر نیو کمپنی نے کمپلیٹ کروانا ہے جو بھی جوازات اور اپنے مقیم پورٹل کے ذریعے آپ کا ٹرانسفر جو ہے وہ مکمل کروائے گی جبکہ جتنے بھی پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں بھائی ان کے ٹرانسفر کا پروسیجر یہ ہے کہ ان کو کیوا کے تھروں نئی کمپنی سے ریکویسٹ میں گوانا ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ان کی جو ہے ٹرانسفر کا پروسیجر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے میدھ ہے کہ سب بھائی کو سمجھ آگے ہوگی اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے ٹرانسفر سمتر لیک تو نیچے کومنس بوکس میں میسیج کیجئے تو آپ کے جو بھی سوالات کے جوابات ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہی کچھ نئی انفرمیشن نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تب تک اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ